تعلق رکھنے والے افراد خواتین کے ہمراہ کئی دنوں سے ہزار اٹھان اور علمدار روٹ کرہائشی پانی اور دیگر بنیادی سہولات کے لئے سروپہ پیدا ہوئی ہے دریسنا بلوچستان ہائی کورٹ حکم پر کسکو نے تمام تھر ٹوگویلز کی بجلی بحال کر دی گئی جس کی فوراً بعد عوام کو پانی کی رسائی شروع کر دی گئی جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ محکمی واسا کوئٹہ میں شہریوں اور رہائشوں کو پانی فراہم کرنے کا پابند ہے مگر بدقسمتی سے ہزار اٹھان میں واسا کی پائپ لائنز پر پراویٹ ٹوگویلز مالکان عوام کو پانی دبنے قیمت میں فرخت کر رہا ہے شہر میں پانی کا مہانہ بل تین سو تیس روپے ہیں جبکہ پراویٹ ٹوگویلز مالکان کی جانب سے ہزار اٹھان میں مہانہ فیگر ہزار سے لے کر پندرہ سو روپے اوصل کرنے کی بہوجود پانی کی فراہمی میں مکمل طور پر ناکام ہے ہمارا حکمت سے سوال ہے کہ کیا ہزار اٹھان کوئٹہ اور بلوچستان کے حصے میں نہیں آتا کیا واسا کی پائپ لائنز پر پراویٹ ٹوگویلز مالکان کو غریب عوام پر مسلط کر کے پانی کے مصنوعات قلت پیدا کی جا رہی ہیں اور یہی ٹوگویلز مالکان اور ٹینکر مافیا کے کٹڈور سے ٹینکر مافیا کو مسلط کیا گیا ہے ٹوگویلز مالکان ہزار اٹھان کے لئے پانی کو فی ٹینکر چہ ہزار آٹھ ہزار تک فرخت کرتے ہیں اتحاد تاجران بلوچستان اس مصنوعی قلت کو طور پر مسرط کرتے ہیں اور حکومت بلوچستان وزیر علا بلوچستان چیف سیکٹری بلوچستان چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہزارہ ٹاؤن کو پراویٹ ٹوگویلز مالکان سے نجات دلا کر مکمل طور پر محکمہ واسا کو پانی فراہمی کا پابند بنایا جائے اتحاد تاجران بلوچستان واضح موقف رہا ہے کہ جب تک ہزارہ ٹاؤن میں پراویٹ ٹوگویلز اور ٹینکر مافیا کا راج چل رہا ہے پانی کے قلت کا مسئلہ ہرگز حل نہیں ہوگا دوسرے جانب اس شدید گرمی میں ہزارہ ٹاؤن اور گرد نواہ میں گیس پریشر کا مسئلہ بھی شدید اختیار کر رہا ہے گیس پریشر اتنے کم ہوتی ہے جس کے کانا تک نہیں پکایا جا سکتا جس کے باعث عوام دگنے قیمت پر الپی جی گیس خریدنے پر مجبور ہیں گیس پریشر کی کمی کے باعث امور خانجات سمیت گریلو سارفین بھی شدید متحصر ہے سویس سدرن گیس کمپنی موسم اس ارماع میں گیس کے شارٹیج کا بہانہ بنا کر عوام کو عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے حالان کے سویس سدرن گیس کمپنی کے جانب سے سب سے زیادہ بل ہزارہ ٹاؤن سے اصول کیا جاتا ہے اور گیس کے فراہمی کا نام و نشان نہیں ہے ہم صوبائی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ غیر اعلانیہ گیس بندش کا نوٹس لے بصورت دیگر احتجاج کا حق محفوظ رہے گا وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی سر تین چار ہیں تین چار پراویٹ ہیں جو وہ بھی سرکاری پائپ میں پانی دے رہے لوگوں کو نہیں منظور شدہ نہیں ہے براویٹ ہے سب تو شاید پتہ نہیں ان لوگوں کے درمیان کیسے دیکھیں جی اس طرح ہے کہ پائپلائن جو ہے وہ محکمہ واسا کی جانب سے بیشایا گیا تھا یہ اپنا مشرف کے دور میں پائپلائن محکمہ واسا کی جانب سے بیشایا گیا تھا مگر اس پر جو ہے واسا نے اس کو جو ہے پرائیویٹ مالکان کو ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے حالانکہ جو ہے پانی فرام کرنا محکمہ واسا کے ذمہ داری ہے وہاں پہ ابھی چھار چھوٹ تقریباً لگے ہیں جو ایکٹیو نہیں ہے عوامی نمائدوں کی جانب سے یہ بھی چھوٹ لگایا گیا ہے مگر اس کو برسا رکار نہیں کیا گیا ہے